موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبھی ہاتھ بس سمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں کانگریس کی جانب سے دو جون کو راجیو گاندھی یوت آن لائن قیز تلنگانہ کے جکتیال میں پولیس کی گھر گھر تلاشی مہم پیٹرول ڈالوانے کے دوران بھڑک اٹھی آگ لڑکی ہلاک اور سرکاری دفتر کی علماری سے دو کروڑ اکتیس لاکھ روپیہ نابرخم اور ایک کلو گرام سو نابرامت اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ کانگریس کمیٹی کی جانب سے تلنگانہ کی یوم تاسیس کے موقع پر دو جون صبح دس بجے سے شام چھ بجے تک راجیو گاندھی یوت آن لائن قویز مقابلے منقض کیے جا رہے ہیں شرکہ کی عمریں سولہ سے پینتیس سال رکھی گئی ہیں نوجوان اس میں حصہ لیتے ہوئے لاکھوں روپیہ کے انعامات جیس سکتے ہیں کانگریس کے جنرل سیکریٹری عظمت اللہ حسینی نے مسلم نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ریجسٹریشن ایس ایم ایس وصول کرنے کے لیے اس نمبر پر مسکال دیں دو جون کو منقض ہونے والے راجیو گاندھی آن لائن قویز مقابلے میں ہر اسمبلی کے تریاریز لوگوں کو مختلف انعامات دیے جائیں گے اور ریاستی کانگریس کی جانب سے ایک خاتون کو الیکٹرک بیگ دی جائے گی ریزرف بینک آف انڈیا نے وضاحت کی ہے کہ اگر بینک دو ہزار روپیے کے نوٹ جمع کرنے اور انہیں دوسرے نوٹوں میں تبدیل کرنے سے انکار کرتے ہیں تو ساریفین کو کیا کرنا چاہیے ریزرف بینک نے اس ایلان کے پس منظر میں پیدا ہونے والے شبہات کا جواب دیا ہے کہ نوٹوں کو چلن سے نکالا جا رہا ہے اور گاہک اپنے بینک شاہوں میں نوٹ جمعہ تبدیل کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی بینک کی برانچ منسوخ شدہ کرنسی کو بطور ڈیپازٹ قبول کرنے یا تبدیل کرنے سے انکار کرتی ہے تو خاتے دار کو پہلے متعلقہ بینک کے مین برانچ میں شکایت کرنا چاہیے اگر شکایت کے تیس دنوں کے اندر بینک کا جواب تدارک کی کاروائی تسلی بخش نہیں ہے تو شکایت کو ریزر بینک انڈگریڈٹ اوبیٹسمنٹ سکیم کے تحت آر بی اے کے پورٹل کے کمپلینٹ مینجمنٹ سلم پورٹل میں درج کرایا جانا چاہیے انڈگریڈٹ اوبیٹسمنٹ سکیم کا مقصد آر بی اے کے زیرے کنٹرول بینکس اور مالیاتی اداروں کی خدمات سے مطالق ساریفین کے تنازعات کو حل کرنا ہے جواہر لال نہرو جنرلسٹ ہوجن سوسائٹی نے بزیر اعلیٰ کے چندر شکھر راو سے محکم مال کے اہدداروں کو ہدایت دینے کی درخواست کی ہے کہ وہ پیٹ بشیر آباد میں زائے دس ارتیس اکڑ ارازی سوسائٹی کے حوالے کریں سوسائٹی کی جانب سے چیف منسٹر کو ایک کھلا مکتوب روانہ کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد نظام پیٹ میں بتیس اکڑ ارازی سوسائٹی کے حوالے کرنے پر ان سے اظہار تشکر کیا گیا سوسائٹی نے چیف منسٹر کے علمے یہ بات لائی کے غیر منقسمہ اندرپردیش میں ریاستی حکومت نے دو ہزار آٹھ میں سوسائٹی کو مارکٹ ٹریٹ کے مطابق ستر اکڑ ارازی الارٹ کی تھی سوسائٹی نے ریاستی حکومت کو دو ہزار گیارہ میں زائے دس بارہ کرو روپیے ادا کیے تھے اس سوسائٹی میں زائے دس ایک ہزار صحافی بحثیت ارکان شامل ہیں جنہوں نے بڑی تکلیفوں سے حکومت کو رقم ادا کرنے کے لئے پیسہ جمع کیا بعض ارکان نے اونچی شرح سوت پر خرض حاصل کی جبکہ بعض دگر نے اپنی بیویوں کے منگل سوتر بھی رہن رکھے جب سے آر بی اے نے اعلان کیا ہے کہ دو ہزار روپیے کے نوٹ کو واپس لے لیا جا رہا ہے لوگوں میں کئی شکوک و شبات پیدا ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر ایسی اطلاعات گشت کر رہی ہیں کہ بینک میں نوٹوں کا تبادلہ کرتے وقت ایک فارم کو بھرنا پڑے گا نیس کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی بھی شناختی کارٹ جمع کروانا پڑے گا تاہم اس طرح کی اطلاعات کی اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے وضاحت کی ہے ایس بی اے نے واضح کیا ہے کہ دو ہزار روپیے کے نوٹ کے تبادلے کیلئے کوئی فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے کہا کہ بیس ہزار روپیے تک براہ راز بینک میں تبدیل کیے جا سکتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی شناختی ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس بی اے نے اس ماملے کی وضاحت کی ہے اس سلے میں تمام بینک برانچوں کے لئے اس بی اے کے چیف جنرل مینیجر ملی دھرن نے احکامات جاری کیے ہیں جکتیال کے پوچمہ وارہ اور ہنوان وارہ میں پولیس نے گھر گھر تلاشی مہم چلائی عوام بھروسہ پیدا کرنے اور جرائم کی وارداتوں کی روک تھام کو یقینی بنانے کے حصے کے طور پر چلائی گئی اس مہم میں کئی پولیس کی ٹیموں نے حصہ لیتے ہوئے نامناسب دستاویزات والی گاڑیوں کو ضبط کر لیا ذرائع کے مطابق تقریباً ایک سو تین بائکس کے ساتھ ٹریکٹرز آٹوز کو بھی ضبط کر لیا گیا زلہ ایس پی بھاسکر کی ہدایت پر ڈی ایس پی پرکاش کی خیادت میں یہ مہم چلائی گئی اس مہم میں دو سرکل انسپیکٹرز نوے ملازمین پولیس نے حصہ لیا پولیس کے ساتھ سنگنے والے کتے بھی موجود تھے پولیس نے کہا کہ زب شدہ گاڑیوں میں بغیر نمبر پلیٹس چلائی جانے والی اکیز گاڑیاں گاڑیوں کے نمبر چھپاتے ہوئے چلائی جانے والی گاڑیاں بھی شامل ہیں زلے میں دکھے نارسنگی ٹاؤن میں پیش آئے خوفناک سڑک خاصے میں نظام آباد زلے کے چار افراد ہلاک اور دو افراد شدید زخمی ہو گئے یہ حادثہ اتوار کی صبح کی اولین ساتھوں میں اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار کار کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار آٹو سے ٹکرا گئی حادثہ اتنا شدید تھا کہ آٹو میں سوار چار افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے ناشوں کو پوس مارٹم کے لیے روانہ کر دیا کار میں سوار افراد اپنے رشدار کے دسویں کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے محلوکین کی شناخ 45 سالہ ٹیش شیکر اس کے بیٹے 10 سالہ یشوند کے ساتھ ساتھ محمد جوڑا ایک کتھر سالہ بی نرسیہ اور 62 سالہ مانیمہ کے طور پر کی گئی ہے اس حاصلے میں کبیتہ اور اس کا بیٹا ابینا شدید زخمی ہو گئے ہیں جنہیں علاج کے لیے پرگناپور کے سرکاری ہسپٹل منتقل کر دیا گیا پولیس نے بتایا کہ محلوکین کا مسلم نوجوان کے ساتھ شادی منسوخ کر دی گئی واضح رہے کہ اترہ کھنپوری منسپلٹی کے چیئرمن یشبال بینام کی بیٹی کی شادی 28 مئی کو ایک مسلم نوجوان کے ساتھ تیپ آئی تھی جسے منسوخ کر دیا گیا یہ شادی ٹوٹر اور فیس بک پر یہ شادی بحث کا موضوع بن گئی تھی اور نفرت کا طوفان کھڑا کر دیا گیا تھا سابق ایمیلے نے کہا کہ بیٹی کی خوشی کے لیے انہوں نے مسلم نوجوان سے شادی کرنے پر رضا مندی ظاہر کی تھی لیکن سوشل میڈیا اور مقامی سطح پر آنے والے رد عمل کو دیکھتے ہوئے فیلحال شادی کو منسوخ کر دیا گیا ہے بی جے پی لیڈر نے کہا کہ جو ماحول بنایا گیا ہے اسے دیکھتے ہوئے دونوں خاندانوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ عوامی نمائندہ ہونے کے ناتے پلس کی سیکورٹی میں شادی کرانا مناسب نہیں ہے اس لیے شادی منسوخ کر دی گئی وہیں دوسری جانب ہونے والے دلہے کے والد رئیس نے 28 کو شادی منسوخ کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی واضح رہے کہ یشپال بینام کی بیٹی مونکہ اور اتر پدیش کے امیٹھی کے رہنے والے محمد مونس کی شادی کا کارڈ سوشل میڈیا پر ویرل ہوا تھا جس کے بعد ہندو تنظیموں وی ایچ پی بجرنگتل نے جوہاں کو پوری کے کورٹ دوار میں اس شادی کے خلاف احتجاج کیا انہوں نے بینام کا پتلا بھی نظریات تشکیا تھا وشوہ ہندو پریشت کے پوڑی کے جلعی صدر دیپک گو نے اس طرح کی شادی کو غلط خرار دیتے ہوئے کہا کہ بینام کی بیٹی یا تو اسلام خبول کر لے یا اس کے ہونے والے داماد کو ہندو مذہب خبول کر لینا چاہیے خبل ازیم بی جے پی لیڈر کی جانب سے شادی کے سلسلے میں کی گئی باتچیت کا آڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہو گیا جس میں سنا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں راجستان کے ایک سرکاری دفتر میں دو اشاریہ تین ایک کروڑ رکی نغدی اور ایک کلو سونے کے بسکٹ برامد ہوئے ہیں اس میں دو ہزار اور پانچ سو روپیے کے نوٹوں کے بندلز ہیں خابل ذکر ہے کہ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب آر بی ای نے جمعہ کی شام دو ہزار روپیے کے نوٹ واپس لینے کا اعلان کیا تھا راجستان کی چیف سیکریٹری اوشا شرمہ ڈی جی پی امیش شرمہ ایڈیشنل ڈی جی پی جائپور کمیشنر نے میڈیا کو یہ بات بتائی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے یو جناب ہون کی ایک بند علماری میں ٹرالی کے سوٹکیس میں بڑی مقدار میں نغدی اور سونے کے بسکٹ سونے کی تلعہ ملنے کے بعد پلس موقع پر پہنچی کمیشنر سریفاستو نے بتایا کہ علماری میں رکھے گئے سوٹکیس میں دو اشاریہ تین ایک کروڑ روپیے نغدرخم اور سونے کے بسکٹ تھے یہ کس نے رکھے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں ریاست کرنا ٹکے تو مکوری زلے میں ایک پیٹرول پمپر اٹھارہ سالہ لڑکی اس وقت آگ لگنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی جب وہ پلاسٹک کے ڈبے میں پیٹرول بھروانے کے دوران اچانک آگ لگ گئی دل دہلا دینے والا یہ واقعہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھویا نامی لڑکی موٹر سیکل پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی ماں پاس ہی کھڑی تھی پیٹرول پمپ کا ملازم پلاسٹک کے ڈبے میں پیٹرول ڈار رہا تھا اور لڑکی اپنے موبائل فون پر سکرول کر رہی تھی کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی شباہ کیا جاتا ہے کہ موبائل فون کی وجہ سے آگ لگی ہے اس حاصل میں بھویا کی موت ہو گئی جبکہ اس کی مارت نمہ شدید زخمی بتائی گئی ہے اب بیٹ کر اردنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر کانگریس کی جانب سے دو جون کو راجیو گاندھی یوت آن لائن کپیز تلنگانہ کے جکتیال میں پولیس کی گھر گھر تلاشی مہم پیٹرول ڈالوانے کے دوران بھڑک اٹھی آگ لڑکی ہلاک اور سرکاری دفتر کی علماری سے دو کروڑ 31 لاکھ رکی نابرخم اور ایک کلو گرام سو نابرامت اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردنیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سبیحہ تبصم کو اجازت اللہ حافظ